اسلام علیکم کچھ اور باتیں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں کہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ بھئی چار تین یا چار مضامین کا امتحان ہوگا یہ صرف منسٹرز کا ایڈوکیشنل منسٹرز کا دیسیجن تھا آپس میں جبکہ جو بورڈ کے چیئرمین ہیں وہ اس پہ ناراض ہیں وہ اگری نہیں کر رہے وہ چار ہیں کہ بھئی اس پیٹرن کو پھر سے تبدیل کیا جائے تو بھئی یہ بلکل جھوٹ ہے ٹھیک ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ بلکل آپس میں چائے منسٹرز ہیں چائے بورڈ کے چیئرمین ہیں ان سب کی آپس میں مشاورت کرنے کے بعد ہی یہ فیصلہ لیا گیا کچھ بھی ایسا نہیں ہونے والا ہاں ایک اور بات ہو سکتی ہے کہ بھئی رائے دے سکتے ہیں ایک دو جو بورڈ کے چیئرمین ہیں انہوں نے اپنے رائے دی ہوگی جبکہ اس طرح کی کوئی نیوز سامنے نہیں آئی کہ بھئی بورڈ کے چیئرمین ناراض ہیں کیوں کیونکہ یہ جو اجلاس ہوا تھا یا جو میٹنگ ہوا تھا میٹنگ ہوئی تھی اس کے کرنے کا مطلب ہی یہی تھا اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ بھئی بعد میں کسی بھی قسم کی ڈسٹربینس یا کسی بھی قسم کی ناراضگی کا سامنے نہ کرنا پڑے اس لیے مشاورت کرنے کے بعد ہی یہ فیصلہ سامنے آیا سو بھئی اس طرح کی بہت ساری غلط خبریں آ رہی ہیں صرف آپ کے جو مطلب سٹیڈیز ہیں آپ کے جو فوکس ہے اسے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے خدا رہا ان خبروں پہ اب نہ ان پہ بھروسہ کریں اور نہ ہی اتنی گنجائش آپ کے پاس ہے اس وقت آپ کے پاس صرف جتنا ٹائم ہے اسے تیاری میں لگائیے چھوڑیے کیونکہ جب فیڈلر مینسٹر کے جو بھی مطلب یہ جو ایڈکیشنل مینسٹر تھے انہوں نے سختی سے کہا جیادہ کہ بھائی یہ فیصلہ اٹل ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی تو بھائی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی سو دوسری خبروں پہ مہربانی کر کے آپ فوکس مت کیجئے اپنے سٹیڈی پہ دھیان دیجئے سب کچھ چھوڑ دیجئے اگر مزید کئی کوئی سٹن ہے تو نیچے ٹائم کیجئے دیکھنے کے لئے